دیکھیں جو مائنڈ ہے نا مائنڈ انسانی ذہن اس ذہن پہ ریسرچ کرنے کے بعد ایک زبان بنائی گی اس زبان کا نام انہوں نے رکھا NLP نیورو لنگویسٹک پروگرامنگ میں وہ نیورو لنگویسٹک پروگرامنگ تو نہیں پڑھانے لگا آپ کو لیکن نیورو لنگویسٹک پروگرامنگ کی ایک ایک فلوسفی کو ڈسکس کرتے میں سمجھانا چاہوں گا کہ آپ کو ایک چیز ایک فلسپہ سمجھ لینا چاہیے NLP میں نا ایک کانسپٹ ہے اسے کہتے ہیں ٹائم لائن کا کانسپٹ اس کی پوری تھرپی ہے یعنی یہ ٹائم لائن کو پروپر تھرپی کی شکل میں یوز کیے جاتے ہیں جو ہمارا مائنڈ ہے نا جی ہمارے مائنڈ میں ٹائم چل رہا ہوتا ہے غرہ دھیان سے سنیے گا پہلے بات کو اگر یہ مائنڈ میں ٹائم پاسٹ چل رہا ہے کیونکہ مائنڈ کو نہیں پتا کہ اس وقت جو چل رہا ہے وہ جو چل رہا وہی ریل ہے کیا بولا مائنڈ میں جو کچھ چل رہا ہوتا وہی ریل ہوتا اس کا ثبوت کیا ہے ڈرونر خواب آتا ہے آپ اٹھتے ہیں آپ کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے حالانکہ اصل میں کچھ بھی نہیں ہوتا وہ آپ کے مائنڈ کو لگ رہا ہوتا ہے خواب میں آپ کی کچھ چیز گم ہو جاتی ہے آپ دھونڈ رہے ہوتے ہیں اصل میں کچھ بھی نہیں گمہ ہوتا لیکن آپ کے مائنڈ کو لگتا ہے کچھ گمہ ہوتا ہے ایسی ہے جی؟ I'm right اب time line کا مطلب یہ ہے کہ mind کو کیونکہ time کا نہیں بتا ہوتا یہ اس کو بتانا پڑھنا فرض کریں نا جی آپ سو جاتے ہیں اور آپ اٹھتے ہیں تو آپ گھڑی کی طرف دیکھتے ہیں time کیا ہوگا ہے آپ کے mind کو نہیں بتا کہ time کیا ہوگا ہے آپ اس کو بتاتے ہیں یار یہ صبح ہوگئی ہے اب میرے مجھے اٹھنا چاہیے یا بھی بڑا time پڑھا صبح ہونے میں مجھے نین پوری کرنی چاہیے time line کے concept میں ہم لوگوں نے اپنے mind میں مختلف طرح کے targets رکھے ہوتے ہیں اب ہوا کیا ہے جو آپ کا challenge ہے سب کو لگتا ہے بس جلدی سے کامیہ ہو جائے آپ کا مسئلہ یہ ہے یار یہ مسئلہ شاید ہمارا نہیں تھا ایک organic effort اور اس کے بعد کرتے کرتے ایک میند اور نتیجہ تھا اس social media نے اس information کے دور نے اس دکھاوے کے دور نے ایک بیماری دے دی ہے سب کو اور وہ بیماری شاید ہمارے اندر پہلے سے موجود ہے لیکن وہ active ہو جاتی ہے بڑی تیزی کے ساتھ وہ ہے جلد بازی کی کہ بس کسی طرح نا جی میں shooter کی طرح نہیں پہنچ جاؤں shoot کر کے پہنچ جاؤں ہو نہیں سکتا ہے تو اس سے کیا پیدا ہوتا ہے جب خواہش ہو اور پوری نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں frustration وہ جو frustration ہے frustration سب سے بڑا ظلم اور ستم یہ کرتی ہے مزے خراب کر دیتی میں دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں آپ لوگوں کو جب دیکھتا ہوں آتا 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 تعلیم میں چھ سات سو بچہ کتنے پاس اوٹ ہو گئے ہیں یا ہمیں یونسٹریوں میں گاہے پا گاہے جاتا رہتا ہوں باتچیت کرنے کے لیے میں جب ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے یہ وہ life جو enjoy کرنی چاہیے اس منٹ life وہ اس کو enjoy کرنی ہو جا frustration میں وہ frustration کیوں ہے وہ اس جلد بازی کی ورس ہے وہ جلد بازی کیوں ہے کیونکہ mind کے time line فلسفے نے کام خراب کر دیا کہ بس یار یہ ہم نے نکل ہے اور اس کے بعد دنیا توپوں کی سلامی کے ساتھ ہمیں وصول کرے گی اور ہم کہیں پہنچ جائیں گے اب مہربانی فرما کے ایک کام کریں آج اپنے mind کو time line کی therapy کے ذریعے ایک چھوٹا سا concept ہم install کرتے ہیں سب میں آج کی date 20 تریخ ہے جی اپریل ہے سال ہے آپ آج کے وقت میں اللہ تعالی خیر خیر رکھے ایک اور وقت دنیا میں آئے گا جس دن date ہوگی 20 اپریل 10 سال آگے چل جاتے ہیں ان دونوں میں gap کتنے ہیں جی اس دن دونوں میں 10 years کا gap میں نے ڈال دی 10 سال کا gap آپ اپنی زندگی کو آج کے وقت کو 10 سال سے compare کریں اور آپ ابھی بھی ویسے پیچھے جا کے بھی کریں تو آپ کو لگے گا بڑا کچھ ہوئے میری نہیں بھا سمجھے آپ میں سے کئی لوگ تب سکول پڑھے ہوں گے اور نلائک ہوں گے پیونسی پہنچ گئے ہیں کئی لوگ تب اسباب وسائل دیکھیں گھر کے کم ہوں گے زیادہ ہو گئے ہوں گے کئی لوگ ان کو مواقع کم ملے تھے آج اور زیادہ مل چکی ہوں گے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ 10 سال کے gap سے جو آپ کو یہاں چاہیے نا میرے بچے یہ آج مجھے اس سے concern ہے میں نہیں میں کوئی guarantee نہیں دیتا کہ صرف 20 اپریل 2025 ہوگا تو کیا ہوا ہوگا پھر 26 ہوگا میں کہتا ہوں 10 سال کے بعد جو ہوگا میں اس کی بنیاد آپ کو دے رہتا ہوں آج اس کی کم از کم ہم وہ پودہ تو لگا دے وہ بیج تو ڈال دے اپنی فصل میں جس کے پھل کو ہم نے کبھی جا کے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے انسان کی کچھ needs وہ ایک list of needs حرارکی پڑھ لیں مسلو کی سمجھ آتی needs کی لیکن میں بڑا بنیاد پہ جا کے بتا رہا ہوں کہ تین چیزیں ہر بندے کی need کوئی ایسا بندہ نہیں ہو سکتا ان تین طرح کی needs سے ازاد ہو جائے number ایک جو need ہے وہ خوشحالی ہے number two need جو ہے وہ عزت ہے number three جو need ہے نا ایک اہت بڑی respect کے بعد جو need ہے وہ یاد رکھئے گا وہ need آپ کی ہے respect کے ساتھ ایک شناخت کی identity entity کہہ لیجی یہ قریب قریب ہیں دونوں چیزیں لیکن تھوڑی سے مقت لے میں آپ کو یہ تینوں جو بڑی needs ہیں اور باقی بھی needs ہیں اس کی ایک بنیاد آج بتا لیتا ہوں جو آپ آج سے رکھنی شروع کر دیجئے آہستہ 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 یہاں پہنچیں گے نا آپ کہیں گے سر یہ واقعی چیزیں ہمارا بیٹ کر رہی تھی ہم نے وہ جو بنیاد رکھی تھی اس کی ورس ایسا ہوا چار سال کی ڈگری اس سے پیچھے دو سال کی افسی اس سے پیچھے دس سال یا تیرہ سال کا آپ کا سکول کی لائف آہ اتنی محنت کے بعد جو آخر کار زندگی کی بیسک نیٹسی وہ چاہیے تھی ایسی لیکن ایسے سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں جن کے بس ڈگریز ہیں بڑے بڑا وقت گزر چکا ہے بیسک نیٹسی پوری نہیں ہو رہی کیوں نہیں ہو رہی ایک ورڈ لکھ لیں وہ ورڈ کیا ہے وہ دو ورڈز ہیں وہ دو ورڈز کی اوپر ہمارا پورا سیشن کھڑا اس میں پہلا ورڈ کیا ہے جی اس میں جو پہلا ورڈ ہے نا وہ بڑا ہی ایک پیارا ورڈ ہے اس کو کہتے ہیں اٹیکیٹ اور دوسرا ورڈ جو ہے نا وہ ہے مینر یا مینرز اس کو بڑا مکس کر دیا جاتا ہے ان دونوں ورڈز کو اٹیکیٹس کو اور مینرز کو اٹیچوڈ کے ساتھ اٹیچوڈ کی ٹرے میں اٹیچوڈ کے سیٹ میں یہ دو چیزیں پڑی ہوتی ہیں یہ اٹیچوڈ کا ایک حصہ ہے لیکن سپیسیفک میں آپ کو اٹیکیٹس اٹیکیٹ اور مینرز کی بات کرنے لگو جن کو ابھی پیدا کیا جا سکتا ہے یہ شاید کسی مچور بندے کو جو پاس آؤٹ ہو چکے ہیں اور پروفیشنل لائیو میں آگے اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہے اور میں یہ باتیں جو آپ کو کہنا لگو ہوں یہ آپ کو ویڈیوز میں گوگل پہ کتابوں میں مل جائیں گی میں تجربے سے بتا رہا ہوں میں بڑے تجربے مار کھا کے آپ کو بتا رہا ہوں اب ایکسرسائزیں کرنی ہوں وہ ایکسرسائز کیا ہے کہ آپ کی زندگی میں جتنے ٹیچرز آئیں آج جتنے ٹیچرز اس میں جو سب سے آپ کے جو فیورٹ ٹیچر میل فی میل کوئی بھی تھا جس کو کہتے ہیں یہ میرا موسن تھا یہ سب سے آنکھیں بند کریں گرے بند اس کو ذرا سوچیں اور اس ٹائم کو یاد کریں اس پیچر کے ساتھ جو وقت آپ کا گزرہ اس کو یاد کریں اس کی تصویر کو سوچیں اس کو دماغ میں ویڈیو بنا کے ذرا چلائیں اور پھر ذرا یاد کریں کہ اس کا جیسے ہی تصویر نام چہرہ آیا ہے تو کون سے ایٹیکیٹ اور مینرز آگئے ہیں مائنڈ میں اس کے اس استاد کے اس شخص کے کچھ آئے ہیں جی آئے ہیں کی نہیں آئے ہیں ایک دو تین چار کوئی نہ کوئی آئے ہیں ایسے ہیں جی اپنیو آئے ہیں نیکسٹ اسائنمنٹ نمبر ٹو ایکٹیویٹی نمبر ٹو آپ زندگی میں جس سے ڈسٹرب ہوئے ہیں کبھی بھی وہ فیملی میمبر ہو سکتا ہے کوئی انکل آنٹی کوئی ایسا کوئی بندہ کوئی شخص آنکھیں بند کریں اس کو ذرا یاد کریں اور وہ واقعہ بھی یاد کریں جس سے آپ ہرٹ ہوئے ہیں وہ تانہ ہو سکتا ہے وہ ترش جملہ ہو سکتا ہے وہ سختی ہو سکتی ہے وہ آپ کو ڈاؤٹ دینا ہو سکتا ہے وہ تظلیل ہو سکتی ہے وہ انسلٹ ہو سکتی ہے وہ ڈسگریس کرنا ہو سکتا ہے وہ کوئی ایک ایسا ایسا کام ہوگا جو اس سے آٹو ہو جاتا ہے آیا جی ذہن میں یعنی اس کا نام چہرہ آیا ہے تو کچھ نہ کچھ آگیا ہے آنکھیں کھول لیں خور کیجئے یہ دونوں لوگ جو آپ کے مائنڈ میں اس وقت میں نے امیجینیشن کی پاسٹ کی ایک میموری کو ریکال کروا کے آپ کو میں نے یاد کروائیں وہ بندے آئے ہیں تو کسی کی خوبیاں آگئیں اور کسی کی خامیہ آپ کے سامنے آگئیں جملہ میرا سن لیجئے گا آخر کار ہم ایک یاد بن جاتے کیا بولا جملہ کیا بولا آخر کار ہم بڑے انسان بنے نہ بنے کامجاب انسان بنے نہ بنے ترقی کرے نہ کرے ٹاپ پروفیشنل بنے نہ بنے پیسہ کمائے نہ کمائے کچھ کرے نہ کرے آخر کار ہم نے ایک پروڈکٹ ہے جس کا نام کیا یاد آپ پہ ہے ایک اچھی یاد بنے یا بری یاد آپ کسی کے لیے ایک اچھی یاد ہے یا بری یاد اور وہ تمام استاد آپ کے ٹیچرز آپ کے محسن وہ اچھی یاد کیوں ہے ان کا کوئی ایک ایٹیکیٹ ان کا کوئی مینر تھا جس نے آپ کو کیا کیا ہے امپرس کیا ایک لمحے کے لیے سارے میرے اس تھیسس کو یہاں پار کر دیجئے گا میں اس کو ایک لمحے کے لیے ریوائز بھی کر دیتا ہوں تاکہ پار کرنے میں آسانی اور پھر دوبارہ سے ایک لار پوائنٹ جوڑوں گا اس کے ساتھ آج یہاں دسال بات کہاں ہوں گے میں نے کہا صرف مائنڈ میں ٹائم لائم تھیوری کے مطابق اپنے آپ کو دس سال آگے کے لیے تیار کرنے اور یہ دس سال میند ہے بیٹا there is no shortcut shortcut is for short term اگر تعدیر چلنا ہے مضبوط رہنا ہے بنیاد بنائیں آپ نکلیں گے نا آج دروازے سے نیچے ریسیپشن والے تو سامنے دو تین جملے لکھے ہوئے ایک تو سادی کا جملہ دو میرے جملے لکھے ہوئے ایک وہ ہمارے بڑے محبت کرنے والے دوست ہیں زاہد نام کمال water color کے paint انہوں نے سونے کے جو ہوتے ہیں نا work سونے کے work سے انہوں نے میرے بتیس جملے سیلیکٹ کی اور ان کو ہمیں تیار کر کے دی اس میں سے دو لگائیں بھی سارے ready پڑیں ہم نے کسی دن ایک exhibition کرنی ہے اور آپ کو بھی دکھانی ہے اس میں سے ایک جملہ لکھا ہوئے وہاں پر یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے مارشن میں چوری بڑے ہوتے ہیں جملے ایک پورا گراف جو ہے نا جی وہ اشفاق صاحب اور واسف صاحب سے منصوب کر کے کہ جس پہ کرم ہوتا ہے اسے پنگا نہیں لینا چاہیے ہے نا جی وہ میرا lecture ہے واسف صاحب کی کسی کتاب میں نہیں ہے اشفاق صاحب کی کسی جہاں پہ نہیں ہے جملے چوری ہو جاتے ہیں پھر چلتے جاتے ہیں ٹریول کرتے ہیں تو میرے ان دوستوں نے زائد اشرف صاحب نے وہ جملے کٹھے کر کے انہوں نے کہا ساری یہ سارے جملے بعد میں پتہ نہیں ہوتا کس نے کہے ہیں اور کہاں چلے گئے ہیں اب ہماکت ہے کہ آپ کا جو مائنڈ ہے اور ٹائم لائن ہے وہ کہے نہیں جی فروٹ کا ٹائم ہے فرسٹریشن پیدا ہوئی فروٹ کا ٹائم ہی نہیں ہے نہیں زمجہ جائے ایک ابھی پودہ لگ رہے ہے ابھی کمپل پوٹی ہے ابھی تو ٹائم آنے جس جب فروٹ ملنا ہے آپ کو یہاں آپ سے جڑے لوگوں کو تو میری درخواست کیا ہے وہ جو ایک پورا میرا تھیسس ہے کہ وہ جو آج جڑے ہیں آج جو آپ روٹس بنا رہے اور آج جو آپ بیچ لگا رہے اس میں دو چیزیں ایٹیکیٹس مینر بڑے امپورٹن ہے اور وہ ہمیں آج سے سوچنا چاہیے وہ کیا اور جملہ میں نے کیا بولا تھا ہمالٹی میٹ کیا ہے ایک یاد ہے اچھی یاد ہے یا بری یاد ہے دنجی لے جناب میرا اگلا تھیسس سنیے گا اب آپ کے نساب میں تو وہ چپٹر آؤٹ ہو چکا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمارا پرانا نساب زمانے میں شاید ہم نے پڑھا ہمارے نساب اخلاقیات کو طاقت دینے کے لیے بنائے جاتا تھے نساب ایک بہت بڑا سورس تھا کورس ایک بہت بڑا سورس تھا جس کے ذریعے اخلاقی تربیت ممکن تھا جیسے میں نے اپنے بڑے بڑوں سے سنا کہ اصل میں نساب میں تو کلستان بوستان اور مصنوی رومی کی کچھ کہانییں بھی ہوا کرتی تھی کیوں جب بچپن ہے اس وقت میں آپ کے اندر ایک زمیر پیدا ہوتا ہے آپ کی خمیر میں زمیر پیدا ہوتا ہے آپ کے اندر ایک سوچ پیدا ہوتی ہے اچھائی اور برائی کی تمیز پیدا ہوتی ہے فرق کرنے پہچان کرنے کی صلاحیت اس وقت پیدا ہوتی ہے وہ جڑوں میں تھی بیٹھتی ہے پھر شخصیت بنتی ہے تو ایک لیسن ایسا تھا جو ہمارے اردو کے چپٹرز میں انٹرمیڈیٹ میں پہلا لیسن تھا اب نہیں ہے مجھے نہیں لگتا کہ اردو کے کتاب میں اور وہ سیرت کی کتابوں میں سے پہلا مضمون کسی سیرت کی کتاب میں غالباً شبلی نمانی کی کتاب میں سے پہلا ایک مضمون شامل تھا اردو میں اس چپٹر کا نام تھا مداوت عمل مداوت عمل سیرت مداوت عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں اتنی سنتیں جتنی سنتیں گنا جائے آپ کے چہرے پہ مسکرہ ہٹ رہتی تھی آپ خوشک لاکی سے بات کرتے تھے آپ بچوں کا رحم کہاتے تھے ہمیشہ رحم سے بات کرتے تھے آپ وعدہ پورا کرتے تھے آپ میں جرت کی انتہا تھی بشمار آپ کی شخصیت سیرت پڑھی جائے تاریخ اسلام پڑھی جائے سیرت کی کتابیں پڑھی جائے تو آپ کی سنتیں وہ ملتی ہیں اس چپٹر کا دراصل یہ بڑے دھیان سے سنیئے گا دراصل پورا فلسفہ یہ تھا کہ حضور کی یہ بھی سنت تھی کہ آپ نے جس خوبی کو اپنایا پھر اس کو لے کر چلے کیا بولا جس خوبی کو اپنایا یعنی آپ آپ کو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ خوبی آئے تو آپ کا نام نامی ذہن میں آ جائے آپ کا نام نامی آئے تو خوبی ذہن میں آ جائے میرے بھائیو آپ سارے امتی ہو حضور کے امتی ہو کلمہ کو آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا کلمہ پڑھے بغیر ایک لمحے کے لیے سوچئے کیا ہم میں چند ایسے ایسی خوبییں ایسے مینرز ایسے ایٹیکیٹس ہیں جو ایسے ہیں کہ کوئی بھی اگر ان کو یاد کرے تو لوگوں کے ذہن میں مثال آ جائی ہے یا آپ کا اگر نام آئے یہ یاد رکھیں کہ آپ بھی کبھی کسی کے لیے یاد ہے کیا ہے ultimate ہم کیا ہے ہم میں کیا یاد ہے تو کبھی آپ کو کوئی سوچے اور اس کے ذہن میں ایک یاد آئے کہ یار یہ خوبی ہیں تو اس کے اندر نہ اس کی مثال یہ یعنی کو فرض کیجئے مثال دیتے ہو سخاوت ایک خوبی ہے اور کوئی کبھی سوچے آپ کے بارے میں تو وہ کہ یار میں نے نہ کوئی اگر سخی دیکھا ہے تو ایسا شخص دیکھا ہے اگر میں نے خوش اکلاک انسان دیکھا ہے تو یہ شخص دیکھا ہے اگر میں نے وعدہ پورا کرنے والا دیکھا ہے لالچ کے بغیر اگر کوئی شخص دیکھا ہے یہ دیکھا ہے بھائی آج پرابلم میں یہ باتیں کئی نہیں جا رہی ہیں آپ کو پڑھے لکھے جاہلوں کی فوج ملے گی ان کے پاس کیا ہے رٹہ نمبر جی پی اے ڈگری ان کے اندر ایٹیکیٹ مینرز کوئی نہیں ہے ہی نہیں یقین کریں واسطہ پڑھتا ہے حیرت ہوتی ہے یہ جملہ جو کہ دو تین سالوں میں زبان زدہ عام ہوا کہ ہم معاشی طور پہ کرپٹ ہو چکے ہیں اس سے زیادہ کرپٹ ہم اخلاقی طور پہ ہو چکے ہیں اور جب قومیں اخلاقی طور پہ کرپٹ ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے لوگوں میں ایٹیکیٹ مینرز ہتم تو آپ سے میری گزارش ہے میں چند ایسے مینرز اور چند ایسے نسخے آپ کو بتا رہتا ہوں جس کو اپنی زندگی میں پکا پکا شامل کر لیں ایک بات سننے جی گا کسی جس کے شامل ہونے کا مطلب یہ ہے میں لٹریری ایک بات کرنے لگوں دیان سے سنیے گا زندگی میں دو موسم ہے کتنے موسم ہے ایک ہے باہر کا موسم گندر کا موسم خوبی کا مطلب ہے خوبی کا مطلب ہے باہر کا موسم کچھ بھی ہے اندر کا موسم کچھ بھی ہے آپ اس خوبی پہ قائم ہیں آپ اس خوبی پہ کھڑے ہیں کہ لوگ کہیں کہ کچھ ہو جائے یہ اپنے نام اس خوبی سے کبھی باہر نہیں گیا یہ خوبی کو بہر صورت یہ اس کی پرسنلیٹی نہیں ہے یہ اس کے اندر ایٹیکیٹس اس کی ویلیوز ہیں اس کا کریکٹر ہے یہ میں چند آپ کو ایسی چیزیں بتانا چاہوں گا جو دس سال بعد آپ کہیں گے سر یہ کمیٹی نکل آئی میری ان کو پریکٹس کرتے 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 آخر کار آپ کی زندگی میں وہ جو بیسک نیڈز ہیں وہ وہاں سے وہاں پہنچ چکی ہوں گے اب حران ہوں گے یہ ہوا کیا پڑا لکھا میں بھی تھا میرے بیچ فیلوز بھی تھے میرے بیچمنٹس بھی تھے وہ چند مینرز اور چند ایٹیکیٹس آپ کو اتنا پی بیک کریں گے اب ایک اور تیسس دو تیسس ہوگے جی پہلا تیسس کیا تھا میں نے تیسس شروع کیا تھا ایک تو دس سال آگے لے جائیں اور مینرز اور ایٹیکیٹس ہماری روٹس ہیں اور دس سال کے بعد جو ہونے ہیں اس کی کمیٹی آج سے ڈالنی ہے دوسرا میں نے آپ کو تیسس دے دیا کسی اس کا جی مداوت عمل کا جس چیز خوبی کو پیدا کرنا ہے پھر وہ سنت رسول کہ جو خوبی ہے پھر وہ ہے پھر باہر کے موسم اور اندر کے موسم کی تبدیلی سے اس خوبی میں فرق نہ پڑے تیسرا تیسس درہ دہاں سے سننے والا تیسرا تیسس کیا ہے آج کا تیسرا تیسس میرے بھائی اور بہنوں یہ ہے میر بانی فرما کے نا ذرا آنکھیں کھول کے دیکھیں کہ کوئی اگر کہیں کھڑا ہے کچھ نہ کچھ ایسا ہے کہ وہ کھڑا کھڑے ہونے سے مراد یہ ہے کہ افیکٹیونیس the word is موسر ہونا شریفن گوئے کہتا ہے the seven habits of highly effective people موسر پور اثر آپ جب بھی کبھی پور اثر کچھ بھی دیکھیں گے نا پور اثر افیکٹیو اور فنکشننگ اور relevant جو word ہے سلیم حال آبی صاحب جس پہ بہت زور دیتے ہیں کہ ہمیں relevant be relevant be relevant to this time یاد رکھی گا اس کے پیچھے کچھ خوبی ہوں گی اور کچھ منرز ہوں گی یہ ہو نہیں سکتا ایک بات کو میں آپ آر کر کسی اور چیز سمجھاتا ہوں بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اچھا خاصا بندہ ہوتا ہے اور کوئی اس کو برا بلا کہہ رہا ہوتا ہے تو ایک اور بندہ انٹرفیر کرتا ہے وہ کہتا ہے میرے بھائی اس پہ اگر اللہ کا کرم ہے کوئی وجہ ہوگی یا تجھے نہیں پتا کیا سمجھے اگر تجھے نہیں پتا تو اس کا یہ مطلب نہیں اس میں خوبی کوئی نہیں ہے یہ ہمارے یہ societal change ایک آیا ہے اگر کسی کو نہیں پتا تو آٹو ایک ہی ٹھپا لگانا غلط ہے جو کہ غلط مزاج ہے یہ دین کا مزاج نہیں ہے دین نے کہا ہے تحقیق کرو اس کے ساتھ واسطہ پڑے آپ کا تجربہ کیا ہے آپ کو آپ کوئی کہہ سکیں کہ میرا personal experience ہے society میں ایک نئی change آئی ہے وہ کیا ہے اگر نہیں پتا غلط ہی ہوگا جی وہ شاید ہمارے 70-80 سال کے غلط experience اتنے ہے کہ آسان ہو گیا سرمپ کرنا bad غلط wrong کہنے کا میرا یہ کہنے ہے یہ جو تیسرا بندہ آکے کہتا ہے اگر اللہ کا کوئی کرم ہے وہ کرم ضرور ہے تو وہ دھونڈے وہ خوبییں کیا ہیں suggesting you a good habit the habit is searching good habits دھونڈے کسی بھی کوئی اچھی خوبی کیوں ہے میں چند دن پہلے ایک بڑی ایک میرا بڑا پیارا میرا چھوٹے بھائیوں کی طرح میرا دوست فالو کرتا ہے بڑا لب کرتا ہے اس نئیم ہے حارس حارس نے نا دعوت دی اس نے کہا کہ سر میں ہمارے ایک بزرگ ہیں تو وہ آئے ہوئے ہیں تو آپ آئیں میں نے آپ کی ملاقات کرانی ہے تو ہم نے ایک بڑی family gathering بڑے دوستوں کی دعوت کی ہوئی ہے تو میں نا جی وہاں چلا گیا تو وہ میرا جو جس بھائی کا میں تذکرہ کر رہا ہوں حارس بھائی کا میں نے اس کو ہمیشہ مسکراتے دیکھا young boy young boy اچھی وقالت کا شعبہ اس کا انتہائی decent دیکھا ہمیشہ ہمبلی مسکرات کے اخلاق سے بات کرتے دیکھا اور یہ اس کی original form ہے میں کیا بول رہا ہوں ایک ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اچھا ہو نا یہ سنت نہیں ہے کم پہ گیا تے چنگے کم نہیں ہیں تے پیڑے یہ افراد کا مزاج بھی ہے خاندانوں کا مزاج بھی اور زوال دیکھے میں نے افراد پہ بھی خاندانوں پہ بھی کیوں کیوں کہ بھائی مداوت عمل میں برکت ہے نا تو میں بھائی واپس آتا ہوں تو میں نے جو ان کے بزرگ تھے بڑے نیک انسان ایک بڑے ہی کمال کے انسان ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تو میں نے ان کو تعریف کی میں کہا یہ دیکھیں آپ کا یہ جو بچہ ہے اور یہ جو آپ کا فالور ہے یہ جو آپ کا مرید ہے اور یہ جو آپ سے محبت کرنے والے یار یہ کیا کیا شاندار انسان تو انہوں نے بڑا ہی مجھے خوبصورے جواب دیا انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب ان کو دیکھ کے امید ہوتی ہے کہ سوسائٹی آگے چلے گی کچھ لوگ ان میں آپ شامل ہونے چاہیے میرے بیٹے جن کو دیکھ کے امید ہو کہ یار ابھی بڑا کچھ اچھا ہونے ہے اس ملک اور معاشرے میں اچھے لوگ موجود ہیں جن کے چہرے مسکر آ رہے ہیں اچھا جی زور لگا لیں کیا بدلنے کے حالات میں بھائی جو ہے وہ ہے اب جو ہے وہ ہے ٹائم لگنا ہے چیزوں کو ٹھیک ہوتے ہوئے کوئی اک دم سے آج اگر فرض کیجئے بائیس سال کا ہے تو وہ بتیس کا نہیں ہو سکتا یہ دس سال ہی ہیں جس کے بعد اس نے آخر کار بتیس کا ہونا ہے کوئی ایسی میڈیسن کوئی ایسی دوائی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اک دم سے ٹائم کو آگے لے کر چلی جائے فلموں میں ہوتا ہے اصل میں نہیں ہوتا ایک ہی طریقہ ہے واپس آؤں آج اپنے اندر خدا کے لیے کچھوڑ تھوڑی سی خوبییں کوئی ایسی چیزیں پیدا کر لیں جو کمیٹی کی شکل میں ہو ہوتا تھا نا ایک چھوٹا سا باکس مٹی کا غلہ غلہ ہوتا تھا نا غلہ غلہ کہتے تھے اس کو غلہ تو وہ جناب بنا لیں اس میں آپ جمع کرتے کرتے آخر کار وہ کھلتا تھا توڑتے تھے تو کتلا کچھ نکلاتا تھا سیم لائک آپ آج سے نا وہ سائنمنٹ نمبر ون کیا میں نے دیا جی اردگرد دیکھیں جس میں کوئی اچھی خوبی ہے نا اور اچھا نتیجہ ہے دو چیزیں بتا دوں یہ نہیں ہو سکتا خوبی ہو اور نتیجہ نہ ہو کیا بولا اور بھائی غبارے میں ہیلیم ہوتی اڑتا ہے وہ عام گیس ہوتی نہیں اڑتا وہ جو ہوتا ہے وہ کیا وہ ہیلیم ہے اس میں سیم لائک کسی میں خوبی ہو یہ ہو نہیں سکتا اس کے پاس نتیجہ نہ ہو کوئی خوشبو کوئی پھول ہے اور خوشبو ہے تو ہو نہیں سکتا اس خوشبو کا چاہنے والا اس کو اپریشیٹ کرنے والا نہ ہو بلکہ میں آپ کو اگلی بات بتا رہا ہوں مشکل بات میں یہ نہیں دعا کرتا کہ ایسا نہ ہو ایسا ہوتا ہے جو میں اگلی بات کہنے لگا مشکل بات کہنے لگا سم ٹائم خوبی کے حاصد ہوتے ہیں یہ ثبوت ہوتے ہیں کہ خوبی ہے یعنی ہم سمجھتے ہیں خوبی کے اپریشیٹ کرنے والے یہ ہمیں لگتا تھا آپ کی عمر میں صرف یہ ہوتا ہے واہ ماشاءاللہ کمال نہیں یہ شاید انڈر کارپٹ ایک سام تھا سوسائٹی کا جب ڈیکلائن آیا ہے ایک اخلاقی طور پر اوپن ہو گئے کیا اوپن ہو گیا ہے لوگ بے شرم ہو گئے یقین کرے غیبت جو کہ ایک بڑا قبیرہ گناہ ہے عام سامنے کچھ پیچھے کچھ عام ہو گئے آپ کے ساتھ ہوں گے آپ کی جڑیں کٹیں گے عام ہو گئے منافقت جو کہ جہنم میں سب سے بترین گڑے میں جا کے منافقت نہیں کرنا عام ہو گئے ٹو فیس عام ہو گئے دوغلا پنج سے کہتے ہیں دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا وال کہتا ہے سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا دو رنگی چھوڑ دے ون کلر ہونا یا موم بانی یا پتھر بانی یہ کیا بات ہوئی ایک ہونا چاہیے بندے کو ٹھیک ہے جی ظاہر بات نہیں تو میری آپ سے گزارش یہ ہے جہاں کسی میں کو اچھی خوبی دیکھیں میں آپ کو اب چند اچھی خوبی ہیں وہ بتاتا ہوں جو میں نے دیکھیں اور کوشش میں کرتا ہوں ہمیشہ اس کو نا جی لائک میرے کوئی سعاد ہے جی میں کبھی ان کو ملتا ہوں کرسے سے میرا ان سے تعلق ہے میں جب کبھی انہیں ملتا ہوں اور میں ان سے پوچھتا ہوں کہ سر آپ کی کیسی طویعت آپ ٹھیک ہیں یار وہ بڑا فرم ہو کے بڑی یقین کے ساتھ کہتے ہیں اللہ کا انتہا کے کرم ہے بڑی شکر ہے اور بڑی فضل ہے الحمدللہ میں کہتا ہوں اور سنیں کہتے ہیں یار بس میں کیا بتاؤں بڑی فضل ہے چاہے میں نے مسئلہ دیکھی اس جملے کے اندر کہ جب آپ یہ دل سے کہتے ہیں اور بعض اوقات نہیں بھی ایسا ہوتا تو لا آف اٹریکشن سے اچھی چیزیں آپ کی طرف اٹریکٹ ہونے لگ پڑتی آپ کو بتاؤں پوری قوم ہلکی ہلکی ڈھولکی بجائی جا رہی ہے وہ رونے دی مر گئے بٹ گئے کھاپ گئے روڑ گئے گزارے نہیں ہوندے پہ قرائے واد گئے نے اب وہ بھی پرشان نے میں بھی پرشان آنا اے ٹھولکی ہلکی ہلکی پوڑل آئے بغیر ٹھولکی یہاں طبلہ پوڑل آ کے حاصل اپنا ہوئی ہے وجہ ہی جا رہے ہیں آپ کو جتنا گلا شکوہ شکایت ناشکرہ پن بڑا ہوا اس معاشرے میں ملے گا حران ہوں گے لوگوں کو یقین کریں میں معافی کے ساتھ کوئی شرم نہیں آتی کہ یار جو جوڑے آپ کے پاس چار ہے نا میں قسم کھاتا ہوں کئی لوگ سیکھ رہے ہوں آپ تو یہ پنتالیس منٹ کہہ رہے ہیں نا میں بتاؤں کہانیے پڑے کامیاب لوگوں کی پیدل چل چل کے آپ کے بڑے بڑے دس دس پندرہ پندرہ کلومیٹر کام کے لیے ایڈوکیشن کے لیے موو کرتے رہے ہیں کس کس لیول کی پرائیس پہ کر کے میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں چھوڑی سی چیز کا گلہ کر رہے ہیں یار میں پیدل چل چل کے ہم پڑھیں بڑا ہی چیلنج تھا نہیں تھی اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے وسائل نہیں تھے ایک جگہ کچھ پڑھنا سبجیک پھر پھر کہ کئی پیدل جا رہے ہیں اور کئی بھی ویگن پہ جا رہے ہیں اور کبھی کوئی کرائی شیئر کر رہے ہیں اور کبھی کیا کر رہے ہیں آج کیا ہو گیا جی یہ رونے شونے کی نا تو مجھے یہ ایک عادت ملی جی میں نے کہا یار اس کو تو پیدا کرنا چاہیے یہ کیا ہے اللہ کا بڑے کرام الحمدللہ آپ کے بارے میں یقین کیجئے گا یار کسی کوئی نہیں جاننا چاہتا آپ کے دوکھ کے ہیں ہاں شیئر کرنے چاہیے اللہ کے ساتھ کرے نا تجت میں رو کے کرے نا اکیلے بیٹھ کے اس کے ساتھ بات چیت کرے نا کہ باری تعالیٰ میرے بانی فرما چلو کوئی اپنا ہوتا ہے کوئی کا دکت ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ پیٹ ننگا کر لیتے ہیں کہتے ہیں یار کچھ دو تین زہم لگے ہو مجھے لیکن آپ اگر اشتہار بن گئے آپ ہر وقت جہاں بیٹھتے ہیں آپ روتے ہیں مر گئے مر گئے ڈب گئے ڈب گئے پتہ نہیں کی بڑھنا ہے ٹھیک ہے جی کل میں وہ ایک برچان میرا دوست بیٹھا کہنے دا یار دکھو لات کنے پیڑے ہو گئے نے بہت ہی برے لات میں کہا کی ہو گئے کہنے دا یار میں سات نان کھاندہ سا تیہون میں نو دکھو تین نان لب دینے ٹھیک ہے یہ سچا واقعہ ہے ایک دفعہ میں ایک شادی کے فنکشن میں ایک صاحب کو میں نے دیکھا میں عموماً نہیں دیکھنا چاہیے لیکن میری نظر پڑی وہ ایک پیپسی انہوں نے اٹھائی تھوڑی سی پی چھوڑ دی پھر دوسری پھر تیسی میں نے ستمی بوتل ہے میں نے پکڑ لیا میں نے کہا پائجانے توسی یہ نہیں ہے بوتلہ کہنے دا جی دیکھو کڑا پیڑا زمانہ آگیا اس لئے بوتل ہی نہیں لب دی ستمی بوتل دیدھی پی لیتی ہے کہنے گیس نہیں سیئے گی میرا دل کیا کہ نہیں کہوں جا کے اپنے چپرا لو چھڑو بوتل لو آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یہ مساج ہے یار لوگوں کا یہ مساج ہے رونے تو ترین ہے عادت نمبر ایک جس کو ڈونے اور اچھا ایسے لوگوں کو آپ دیکھئے گا اللہ ان پہ نہ کرم کرتا اللہ بھرم رکھتا ہے اللہ بڑا بھرم رکھنے والا کسی کو دکھ نہیں سننے آپ کے میں اور آپ کو آسان ایک جملہ بول رہا ہوں جو بندہ آپ کا دکھ دور نہیں نہ کر سکتا اس کو نہ بتائیں اس سے ایک ایک ایسی خامی پیدا ہوتی ہے ہم نے جو بڑی خطرناک ہے اس خامی کا نام ہے سیلف پٹی خود ترسی یہ پیدا ہی تب ہوتی ہے جب آپ جہاں بیٹھے آپ نے رونا شروع کر دی ہے آپ نے کہا جی دیکھیں تعلیم ممکن سے دس ہزار میں ملتا ہے دس ہزار سے کسی کے گزارے ہوتے ہیں چھوڑ دیں یہ آپ کا نہیں مسئلہ آپ یقین کریں جس کی دس لاکھ روپے تنہا ہے نا میں اس کے ساتھ بھی جب بیٹھتا ہوں نہ کہیں دے جی دیکھو اللہ آت کے تو ٹھیک ہونے نہیں دس لاکھ روپے نہ گزارے ہونے نہیں دس لاکھ روپے سر یہ ڈولکی ہے رونے تو نہیں کی نہیں نہیں کر کے بجائی جا رہا ہے جتے بینا انجنج کر کے ڈولکی کر رہا ہے جس امیجن کہ جب بھی کبھی آپ کو کوئی آپ کرنے لگیں تو آپ نے یہ ڈولکی سوچنی ہے اور کوئی یہ کرے تو آپ نے فوراں سوچنے لگ بڑھا کہ ڈولکی وہ جان لگا جائے اور آپ کے ذینوں وہ کتنے چہرے نہیں آگئے کھاپ گے کھاپ گے پتہ نہیں کیوں ایک کل صبح جانا پانچ تارہ ہٹل دور دے بیچے گا جائے نینہ لگ کے لوگ ناشتہ کہہ رہنے تو کہہ رہنے پتہ نہیں کی بڑھنا ملک دل آت پر آت پنتالیس اور بڑھا ناشتہ رو رہے ہیں جا کے صبح جا کے سارے آپ برنٹس دیکھ لیجئے گا بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گیا ٹیبل بک نہیں کروا سکیں رو رہے ہیں آج سیل لگتی ہے نائنے لگ جاتی ہیں عورتیں لڑی ہوتی ہیں اے سوٹ میرا اے سوٹ میرا خاند پولیوں دیئے نے ہر وڑے کے اندھی نہیں میرا خاند اے سوٹ میرا اے میرا اے تھے میں لے کے چھڑنا آخری پیس رو رہے ہیں ساتھ پہن انہی کو پہن کے رو رہے ہیں دیکھو جیلات کے ڈے پیڑے تو گزاریش یہ ہے یہ شکر گزاری یہ زبان سے یہ کہنا کہ الحمدللہ رب العالمین اللہ کا بڑا ہی شکر ہے بڑا ہی کرم ہے اس کی بڑی مربانی اس نے سال میں رکھا ہوا ہے الحمدللہ جی کر کے دیکھیں آپ ذرا یہ ایک ایسا مینر ایک ایسا اچھا آپ کو پتہ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے دوسرے میں بھی ہوپ پیدا ہوتی ہے آپ جب مصبت ہوتے ہیں تو آپ سے جو شوائیں نکلتی ہیں وہ بھی پوزیٹیوٹی کی نکلتی ہیں اور یہ یاد رکھئے گا شوائوں کا اثر ہوتا ہے آپ یہ لیکچر لے گیا آپ نے جانا ہے نا میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ باتیں آپ پہ میں نہیں مانتا کہ فوراں کوئی اثر کریں گی لیکن کتنی دیر تک ایک پوزیٹیوٹی آپ میں رہے گی کہ یار میں اس سینگل سے بھی تو سوچوں اس پوزیٹیوٹی کی ورہ سے مجھے یاد ہے کہ ایک نا میں جایا کرتا تھا کراچی تو میرا ایک بڑا ہی تابع دار ایک دوست بھائی تھا وہ مجھے پک کرتا تھا پرانی بات اور وہ پھر میرے جہاں ایونٹ کی جگہ ہوتی تھی وہاں اس زمانے میں میں ائرپورٹ پہ گھڑی لگاتا تھا دوپیر کوئی ایونٹ ہے میں نے صبح فلائٹ پکڑی ہے ائرپورٹ پہ گھڑی لگا یہ شام کو میں نے واپس آ جائے تو وہ میرے ساتھ ایک سپورٹ کے طور پہ ایک منٹور کے ساتھ جس طرح ہوتے تو مجھے نا کچھ چوتھے پانچ پہ مہینے وہ کہنے لگا کہ سر آپ کی جو بھابی ہیں یعنی ان کی میسیس جو تھیں انہوں نے فیڈ بیک ایک دی ہے میں ڈھار گیا میں کہا کسی ویڈیو کا فیڈ بیک انہوں نے کہا جی آپ سر کو کہیے گا کہ میرا خاند مصبت ہو گیا اب ڈول کے کم بجاتا ہے وہ اصل میں کیا ہوتا تھا کہ وہ جو ایک الحمدللہ کی فیل ہے وہ ایک مصبت رویہ پیدا کرتی مصبت سوچ پیدا کرتی میرے بچوں یاد رکھئے بورے حالات میں بھی الحمدللہ کہا کے دیکھیں اللہ تیرا کتنا شکر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ نے فرمایا مفہوم حدیث یہ اپنے سے ذرا نیچے دیکھیں یار آپ دیکھیں تو صحیح نہ کبھی نیچے آپ حیران ہوں کہ جس سطح پہ آپ ہیں نا کروڑوں لوگ اس سطح سے اس لائف سٹائل سے نیچے گزارے ہیں زندگی میرے بچے کرسنٹ پڑتے ہیں نا ایک بڑا مناسب سا سکول ہے فیملی فرنڈلی سا سکول ہے شروع سے وہاں پڑھے ہیں بڑا کالیچ چل گیا باقی میں صبح کبھی کبھی چھوڑنے جاتا ہوں وہاں پر جگیوں صبح بچے اٹھ کے نا وہ کھیل رہے ہوتے میں کہتا ہوں یار جسٹ امیجن کہ صبح آپ نے جب اٹھتے ہیں تو آپ کے یہاں چوہا ہے ادھر مینڈک ہے ادھر مکھی ہیں اور ادھر نالا ہے جیرے ہیں نا اس کا کیا قصور ہے اور آپ کا کیا کمال ہے بھائی شکر ادا کرو ایک لمبے شکر ادا کرو بات نہیں سمجھائی جی سو میری آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ ایک تو پکا پکا زندگی میں اس کو نسخہ سمجھ لیں نسخہ کیمیاں وہ کیا ہے الحمدللہ ربے اللہ کا بڑی شکر ہے آج سے نا جی آپ نے کہیں بیٹھنا ہے اٹھنا ہے آپ نے کہنا ہے یار اللہ کا بڑا شکر الحمدلہ کا بڑا ہی کرم ہے ہم سب پہ یار اور اگلا اگر کوئی تھوڑا سا کرے نا اسے کو یار اللہ خیر کرسی نا کبراؤ یہ کریں ادھر آپ عزما کے دیکھیں کسی نیگٹیو انسان کی تھوڑی سی نیگٹیوٹی تنز کر کے نہیں تنقید کر کے نہیں محبت سے وہ نہیں یار اللہ خیر ہے بڑا کچھ تو مصبت ہے بڑا کچھ تو اچھا ہے یار زندگی کے بڑے رخ اگر یہ چیلنج ہے چیلنج تو ہر ایک کے پاس ہے نا جی لیکن بڑا کچھ اچھا بھی تو ہے کر کے دیکھیں آپ آپ اس عادت کو دس سال اپنائے رکھیں میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی اس کا وعدہ نیوٹن کہتا ہے ہائٹ سے نیچے گیرو گے ٹانگیں ٹوٹیں گی گریوٹی مانتے ہو نا ایکشن کا ریکشن ہوگا نیوٹن کہتا ہے مانتے ہو نا اوہ بھائی وہ وعدہ کر رہا ہے تم شکر کرو میں تمہیں اور دوں گا اللہ کہہ رہا ہے تم شکر ادا کرو اللہ ہے قانون ہے اللہ کہہ رہا ہے کر کے تو دیکھو جو جو کچھ ہے نا اس کی لسٹ بنائیں میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کی کوپی کے صفحے ختم ہو جائیں گے یہ پین کی اسیائی خوشک ہو جائے گی یہ اتنا کچھ ہے ابھی بس احساس نہیں ہے یہ مائنڈ کا پرابلم ہے یہ مائنڈ کی لنگویج کا پرابلم ہے ہمارا مائنڈ کے ساتھ مسئلہ ہے ہم ہیں نا شکرے بائی ڈیفالٹ ہیں جان کے نہیں ہے بائی ڈیفالٹ ہیں انسانی مزاج میں ہیں نا شکرہ پن میربانی فرما کے الحمدللہ زور سے ذرا کہیں نا ایک دفعہ سارے مل کے اپنے دل سے ذرا اس کو نا دل سے آج کیا کہے دیکھیں گے اللہ میاں تیرا کتنا شکر ہے یہ میں ایک اچھے انوارمنٹ میں بیٹھ کے بات چیز ساری سنوں اور تُو نے مجھے شکر کی توفیق اطاف فرمائی کتنی بڑی میربانی ہے کہ کسی میں ممکن ہے ساری گفتگو سے اس کی زندگی میں ایک چیز ایڈ ہو جائے آج سے وہ کیا الحمدللہ رب العالمین سیٹ الحمدللہ رب کہیں ذرا دل سے کہیں الحمدللہ رب العالمین جنابے والا دوسری عادت جو میں نے دیکھی یہ میں بڑے ہی آپ کو تجربے مشاہدے کے ساتھ بتا رہا اگر انہی استادوں سے میں نے سیکھا پریکٹس کر کے دیکھا مجھے تو اس کا بڑا فائدہ ملے بہت فائدہ ملے وہ کیا ہے یار کوئی بندہ آپ کے سوئی کے نکے کے برابر بھی کام آیا نا اس کو ایڈمٹ کریں ورڈ کیا ہے ایڈمٹ ایک نالج کریں اس کو تو چلیں بتائیں دوسروں کو ضرور بتائیں وہ ہمارے بڑے پیارے جو دوست ہیں رحمان فارس صاحب بڑے ہی قابل شاعر ہیں اور کمیشنر اب تو ہو گئے ہیں ماشاءاللہ انڈیکس کے بڑے قابل افسر ہیں وہ کہا کرتے ہیں جو دوست ہوتے ہیں وہ دوستوں کے ڈھولچی ہوتے ہیں ویسے تو پنجابی کہتے ہیں یار یارانے مراسی ہوندے دیکھیں دیکھیں ڈھولچی کا ورڈ بڑا پیارا ہے یار یہ ختم ہو گئی ہے اتنی اچھی خوبی سوسائٹیز میں پائی جاتی ہے ترقی آفتہ ممالک میں پائی جاتی ہے کوئی کسی کی اچھائی اگر کسی نے اچھائی کی دوسروں کو جا کے بتا یار اس کی بڑی میربانی ہے اس نے میرے پہ یہ آسانی کر دی ہم لوگ الٹو گئے ہیں یار دوسروں کو خامییں بتاتے رہتے ہیں کسی کی خوبی بتاتے نہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے جب آپ کسی کو شکریہ کا ایک میسج کرتے ہیں وائس میسج ایکس میسج ایک چھوٹا سا خط لکھتے ہیں اس کو کندے پہ ہاتھ رکھ کے ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں یار ایم ریلی تینکفل فل میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں میری زندگی میں کئی ٹرننگ مومنٹس ہیں ٹرن ہوئے ہیں میں نے پیشنے دونے ایک دوست ڈونڈا جس نے مجھے ایک ٹیچر ریکمنٹ کیا کہ قاسم صاحب اگر اس تک آپ پہنچ جاتے ہیں یہ ہمارے زمانے بہت زیادہ تھا یہ ایڈیل فیل تھی کہ اگر اس سر تک ہماری اپروچ یہ پڑھانے والا ہے تو پھر ہم تو کئی پہنچ جائیں اگر اس سر تک پہنچ جاتے ہیں تو آپ اور واقعی ایسا ہوا وہ سر کا نام تھا نبید مجید صاحب فیزکس کے ٹیچر میں تو ان کی بڑی ریسپیکٹ کرتا آج بھی مجھے کبھی ملتے ہیں میرے میرے فیملی فرنڈ کی طرح میں نے نمبر ڈونڈ کے کشنے دنوں اس کا شکریہ ادا کیا میں نے پیچھے وڑھ کے دیکھا وہ تیس پینتیس سال پہلے تُو نے میرے پہ بہت بڑی آرسانی کی اس نے کہا کیا you just recommend a good person a good teacher ہم نہیں بتاتے دوسروں کو یار آج آپ نے کام کرنا ہے یہ آج سے کرنے والے الحمدللہ کو جا کے یہ نہیں آپ کہیں کہ جی نہیں سار میں پہلے غسل کروں گا پھر میں وضو کروں گا پھر کہوں گا الحمدللہ ایسا تو نہیں ہے نا ابھی الحمدللہ ٹھیک ہے نا جی آپ آج ابھی سے یہ آج سے کام کریں گے میرے بانی فرما کے یار ذرا ڈھونڈے ہیں کوئی پتہ نہیں کوئی کتنا اداس بیٹھا ہوگا کتنا ناومید بیٹھا کی ایک کال اس کو جانی ہے ایک میسج جانا ہے شرم ختم کرتے بدی کرتے غیبت کرتے شرم نہیں آتی ہمیں دوسرے کو یہ acknowledge کرتے کائے کی شرم admit کریں فیلوز دوست حباب سینئر جونئر کوئی بھی say i am thankful i am really thankful یار تمہارا کہہ کے یہ جو تم نے میری زندگی میں کسانی کی ہے value add کی ہے تم سے میں نے یہ سمجھا ہے میرے بھائی یا میں نے آپ سے یہ سمجھا ہے یقین کریں آپ اندازہ نہیں کر سکتے کیا ہوگا میں آپ کو نتیجہ بتا رہتا ہوں اس کا end product بتا رہتا ہوں یہاں کھڑے ہیں یہاں جب کھڑے ہوں گا میلا لگا ہوگا محبت کرنے والوں کا پیار کرنے والوں کا اچھے لوگ ٹکنے شروع ہو جائیں گے آپ کی زندگی میں کیونکہ آپ نے ان کی اچھائی کو تقویت دی empower کیا تو کرنے والے کام کیا تھے number one is the اس کو کیا کریں knowledge کریں number two admit کریں ماننے یار کسی کو اچھا ماننے سے ہم چھوٹے نہیں ہو جاتا کسی کو بڑا ماننے سے بندہ چھوٹا نہیں ہو جاتا and third thankful شکریہ دا کریں اس تک یہ خبر پنچائیں اس تک خبر پنچائیں you are really thankful add a value میری زندگی میں تم نے کچھ نہ کچھ hired کیا it's done دو باتیں ہوگی third thing یہ میں بتا رہا ہوں جو ڈونڈی ہے میں نے سر جی آپ کو ایک نسکے کی با بتا رہا ہوں دیکھیں اس سارے جو دنیا کا نظام چاہ رہا ہے یہ انسانوں سے چل رہا ہے کوئی ڈاکٹر ہے اور کوئی مریض ہے ایسے یہ نا جی ہم پہلے دن سے آخری سانس تک کہیں نہ کہیں موتاج ہیں موتاج تو اللہ کی ہیں لیکن نظام جو اللہ نے چلایا وہ انسانوں کا میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک مزاج بتا رہا ہوں جس کا result بتا رہا ہوں اور پھر positive negative میں نے وہ تمام لوگ جو کام نہیں آتے کسی کے یا کام کے وقت آنکھیں یہاں رکھ لیتے ہیں ماتھے پر یا آوائیڈ کرتے ہیں میں نے ان کی زندگی میں شدید بے برکتی دیکھی the word is be kind and be cooperative یا جو کر سکتے ہو وہ کر دیا کرو کیا بولا میں نہیں آپ کو کوئی روحانیت کے بہت بڑے درجے پر لے کے جانا جاتا انسان بننا ہی بڑا کمال ہے ایک اچھا انسان ہونا ہی روحانیت ہے ایک اچھا انسان ہی جو ہے نا وہ بزاعت خود ایک ولی ولی ہوتے ہیں جس سے حام نہیں مل رہا کیا مل رہا ہے فائدہ مل رہا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک اور کیا میں کہتا ہوں کہ سونے سے لکھنے والے الفاظ ہیں آپ نے فرمایا جو بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے مفید ہے فائدے مند ہونا جس کا وجود جس کا ہونا جس کی موجودگی وہ دوسروں کے لیے کیا ہے فائدہ دے رہی ہے کسی نہ کسی شکل بینگا کانسلر کوچ ٹیچر یہ میں آپ کو بتا رہا میں بس روز صبح سے آج بھی ایسا ہوگا بڑے لوگ ایسے آتے ہیں جن کا کام ہم نہیں کر سکتے نہ کریں نہیں کر سکتے یار لیکن آپ کا رویہ اور اخلاق ٹھیک ہونا چاہیے اس کو دعا تو دے دیں دو ہنسلے کے تحمل کے جملے بول دے یار میری دعائیں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیہ کرے یار نہ گفرائیں اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ آزما کے دیکھ لیں یعنی کچھ نہیں دے سکتے دعا دیں کیا بولا لیکن لیں کچھ نہیں دے سکتے دعا دے دیں دعا دینا سیکھیں مو سے بولیں بھائی میری آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں کر کے دیکھیں کر کے دیکھیں ایک نہ چاہتے جو میں ورڈ بولنے لگا ہونا بڑا اہم ہے نہ چاہتے کیا ہوگا اگر آپ یہ ہے نا میں سمجھانے کے لیے صرف کہہ رہا ہوں ایک مکنہ تیس ہے آپ کے گرد ایک مگنیٹک فیلڈ کریٹ ہو جائے گی صرف یہ سادت کی ورہ سے کس سادت کی ورہ سے you are kind and you are supportive you are kind enough and you are supportive کر کے دیکھیں وقت کے ساتھ میری عمر تک پہنچتے انسان اگر مشاہدہ ہو تدبر ہو تھوڑا سا تفکر ہو بندہ حران ہوتا ہے کہ یار ایک پورا ایکو سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے جس کو آپ کوٹ بھی کرتے لیکن کبھی سمجھا نہیں آیا آپ نے وہ کیا بندہ اللہ کے کاموں میں لگ جائے اللہ بندے کے لیے اسوا پیدا کر دیتا ہے بندہ حیران ہوتا ہے یہ کہاں سے چلتے چلتے کچھ چیزیں میرے تک آگئیں کہاں سے چلتے چلتے کوئی آسانی میرے تک آگئیں وہ بیسیکلی کیا ہے جو آپ نے بھیجا ہوا تھا جو بھیجا ہوا تھا وہ چلنا شروع ہوا اور وہ اس کائنات کا سب سے زہین انسان ساری ذہانتیں آپ کے قدموں پر نصار سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی ماں وہ بکری زبا کرتی ہیں اور بانٹ جاتی ہیں تھوڑا سا گوشت پڑا ہوتا ہے آپ آکے پوچھتے ہیں کیا بچا ہوا ہے وہ فرماتی ہیں یہ بچا ہوا ذہین دنیا کی عقل ختمہ ہو جاتی ہے آپ فرماتے ہیں نہیں جو دے دی ہے بانٹ دیا وہ بچ گیا ہے definition of saving چینج ہو گئی ہمیں لگتا ہے جو تجوری میں ہے بینک میں پڑھا ہے پرس میں ہے وہ ہے نہیں جو دیا ہے وہ بچا ہوا ہے وہ saving ہے کائنات کا نظام ایسا ہے اس نے return ہو جانا ہے اس کی timing اور ہو سکتی ہے وقت بدل جائے گا دیر سے ہوگی تو اور فائدہ دے کے جائے گی compounding effect لگ جائے گا snowball effect لگ جائے گا سو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ بھائی آج سارے جو یہاں بیٹھے ہیں کچھ آپ خوبی ایسی ضرور ہونی چاہیے ممکن ہے وہ کسی سے متاثر ہو کے پیدا کریں ممکن ہے آپ کے ایک شخصی ارتقاء کے نتیجے میں آپ میں پیدا ہوں ممکن ہے کسی کتاب سے سیکھ لیں ممکن ہے اس foundation سے سیکھ لیں ممکن ہے کسی teacher سے سیکھ لیں ممکن ہے کسی بڑے بڑے سے سیکھ لیں ممکن ہے کوئی ایسا مرشل زندگی میں مل جائے اس سے سیکھ لیں لیکن ان کو پھر آپ مداوت عمل سے چلا کاٹ کے لے کر چلیں کہ آپ جب بھی کبھی آپ کا نام آئے تو لوگوں کے ذہن میں آجائے یار یہ بندہ بڑا بڑا یار شکر گزار انسان it's a positive negative بہت ہے پاکستان فوج ہے پوری کی پوری آپ چھیڑ کے دیکھیں کسی کو یار حیرت ہوتی اس حد تک برا سوچتے ہیں بندہ حیران ہوتا ہے کرد زور لگانے والا آج سے کام کیا ہے اچھا سوچیں اچھا بولیں اچھا کہیں شکر ادا کریں دوسری خوبی کیا تھی جی کیا تھی جی be kind and be cooperative یار دوسروں کو ماننا شروع کریں آج سے دوسروں کو نہ مانیں آر آج سے ڈھونڈیں اپنی ایگو کو منس کریں اور مانیں آر کہ بھائی یہ جو ہے نا یہ واقعی آپ کا ایک بہت 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 یہ بڑا ایک کمال ہے یہ بڑا ایک رول ہے آپ کا یہ بڑا ایک positive رول ہے جو کہیں نہ کہیں اور یہ یقین کیجئے دس سال کا پتہ لگنا ہے ایسے گزرنے یہ ہے اور کل کی بات ہونی انشاءاللہ انشاءاللہ اور آج کی میں سب سے قیمتی بات آپ کو بتا آ کے اپنی بات کو ختم کرنے یور برائیٹ فیوچر اس ویٹنگ فور یو بلیو یوں می یار یہ کہیں لکھ لو جو یہ آپ یہ پنتالیس منٹ ویٹ کر کے یہاں پہنچ رہے ہو جو پرائیس پہ کر رہے ہو جو جس اخلاس سے آ رہے ہو جس اخلاس سے لکھ رہے ہو جس اخلاس سے سیکھ رہے ہو جو آج کی مینت ہے ہنڈر پرسنٹ شور ام شور باؤ یور برائیٹ فیوچر اور گوڈ ٹائم ابھی بھی گوڈ اور گوڈ ٹائم بہت سی بلیسنگز بہت سی اللہ کے کرم بہت سی ایسی چیزیں جو سوچی بھی نہیں ہیں وہ زندگی کے چراہوں میں گلیوں میں بزاروں میں ویٹ کر رہی ہیں ہر آپ کا جس آپ نے پہنچنا ہے وہاں اور آگے مل جانی ہے آپ کو انشاءاللہ ان کو آپ نے بس یہ پوزیٹیو مائنڈ سیٹ سے پہچاننا بڑا آسان ہو جاتا ہے پوزیٹیو مائنڈ سیٹ سے میرا حق ہے یہ جو میرا حق ہے اور as granted ہے نا یہ depression ہے اس کے انڈ بتا رہا ہوں کیا ہے depression جس کو بھی لگتا ہے نا جی پس ہے میرا right ہے ہو گیا بس کبھی نہیں سوچا یہ نہیں تھا نا ہو گیا اب آخر ہوئی گیا نا کچھ نہ کچھ اس کو پہچاننے کا میں طریقہ بتا رہا ہوں شکر گزاری be kind admit کریں acknowledge کریں یہ کچھ آداد یہ میں نے کچھ بتائی ہے دو تین دیکھیں تین میں نے بتائی لیکن آپ دونیں گے etiquette پہ کتابیں پڑیں گے manards دونیں گے یار ایسی ایسی خوبییں ملتی ہیں بندہ حیران ہو جاتا ہے اسے ایسے لوگ ہیں یقین کریں بندہ حیران ہو جاتا ہے اور بندہ اس مصبت آنکھ سے جب دیکھنا شروع کرتا ہے تو شاہکار ملتے ہیں موتانے جناب وہ سپی موتی چیزیں بندہ آپ گروں میں جاتے ہو کہ انہیں سمال کر رکھیں انسان بھی سپی موتی سے زیادہ قیمتی ہے یہ ہیرے اور لال سے زیادہ قیمتی ہے بندے ایسے سے ملتے ہیں آپ حیران ہوتے ہیں میری زندگی میں کتنے کتنے خوبصورت اور کتنے شاندار کتنے اچھے لوگ میری زندگی میں شامل ہیں لیکن میں نے آپ کو وہ طریقہ بتا دی ہے جس سے یہ اس طرح کے خیر کے لوگ بڑھیں گے انشاءاللہ اور یہ آپ کسی ٹائم پر کہیں گے کہ ساری یہ میرا سرماعہ ہے صرف پراپرٹی صرف پیسہ بینک بیلنس پرس میں پڑے پیسے صرف آپ کی ایسٹ نہیں ہیں وہ خیر والے لوگ مصبت لوگ جو آپ کی زندگی میں شامل ہیں بہت بڑی ایسٹ بہت بڑا سرماعہ ہے سو یہاں میں کنٹیوڈ کرتا ہوں اپنی ساری باتچیت کو